شبیر کو لاہور سے اچانا غائب ہونے والی ایک شادی شدہ لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا ہے والدین کی شکایت پر پولس لڑکی کو تلاش کر رہی تھی اور پھر ایک دن اصل کہانی سامنے آگئے ہاں ہاں کیوں نہیں ہاں پھر پلان بنالو پھر ملتے ہیں شبیر نے ایک دن دیکھا کہ شیبہ نامی لڑکی اپنے گھر میں موبائل فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کا شوہر دفتر جانی کی تیاری کرتے ہوئے اسے گھور رہا تھا میں ایک کام کرتے ہیں تو تم سے نا صور دیر میں بات کرتے ہوں ہاں اوکے بائی کیا ہوگے ایسے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہا ہوں کہ یہ گھوری لڑکی ہے جس کے لئے میں نے اپنے والدین کو ناراض کیا شادی کی اچھی زندگی تھی مگر یہ نہ جانے پاتا نہیں کس کس کے ساتھ اسکیوز می کیا مطلب ہے کس کس کے ساتھ حد ہوگی ہے یا مانا کہ سوشلزم بہت ضروری آپ کے لئے مگر ہر وقت فون 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 یہ آخر چکر کیا آئی ہے کیا چکر ہے بتاتی ہوں میں کیا چکر ہے ٹھیک ہے میں نے مان دیا ہسا آتی ہوں میں لڑکو اور جاتی ہوں ان کے ساتھ ملتی ہوں میں آپ بولیں کیا کر لیں گے آپ بولیں نا آشتہ بولو کیوں کسی کو بھولنے کا موقع دیتی ہو تم اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ تم اتنی گھٹیا سوچ کے مالک تو میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرتا تو چھوڑ دو مجھے ہو جاؤ آزاد چھوٹکارہ پالو اس جہنم کی زندگی سے جاؤ صحیح بولو بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہو تو مجھے بھی نا تمہارے ساتھ بلکل نہیں رہ میں جا رہی ہوں تمہیں چھوڑ کے اور اگر غیرت مند انسان ہوں نا بلکل میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں آجو بہت شکریہ میرے باپ نے مجھے گاری بھی دلائی اور مجھے ڈرائیونگ بھی آتے میں خود چلی جاؤں گا جاؤ تم یہاں شبیر نے دیکھا کہ شیبہ کا شوہر چائی کی نوٹ بانتے ہوئے حقہ بکہ سے رہ گیا اور شیبہ گھر کی سیڑیاں اترتے ہوئے اپنی کار تک پہنچ گئی پھر شبیر نے اسے تیزی سے کار نکالتے اور سڑکوں پر بھگاتے دیکھا نصیم اور شیبہ نے آپس میں پسند کی شادی کی تھی کچھ عرصے تک وہ دونوں خوش رہے لیکن پھر شوہر کو بیوی سے شکایتیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں اور شیبہ شوہر کو چھوڑ کر باپ کے گھر آ گئی اس کا تعلق ایک خاتے پیتے گھرانے سے تھا شبیر نے دیکھا کہ شیبہ کے ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھے بیگم یہ بتاؤ شیبہ اپنے گھر جائے گی یا نہیں جائے گی مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ خود بتاتی بھی نہیں ہے پتہ نہیں کہ شوہر سے لڑکر آئی ہے یا ایسے ہی آگئی ہے میں نے منع کیا تھا نا اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا اس کا کچھ اچھا کریکٹر نہیں ہے میں بات کرتے ہیں آج شیبہ سے ہمارے تو خاندان میں ناک کر جائے گی سارے خاندان والے باتیں بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹی گھر آکے بیٹھ گئی ہے واپس جائے گی بھی یا نہیں چلو شام کر تم اس سے پتہ گئے میں دیکھتی ہوں ابھی کیا کر رہی ہے شیبہ کی ماں اپنی بیٹی کے کمرے میں آگئی وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سے بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ اسے شوہر کو چھوڑنے کا کوئی افسوس بھی تھا آپ بتائیں شیبہ بیٹا تم فری ہو جاؤ نا تو ذرا میرے روم میں آنا مجھے کچھ باک کرنے جی آتے ہوں پھر آپ بتائیے کیا کہہ رہے تھے شیبہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں بس یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نہیں ہو سکتی کم سے کم آپ تو مجھے مشورہ نہ دیں میں تو ایک دوست کی ایسی ایس سے کہہ رہا تھا باقی آپ کی مردی ایسے ہماری سوسائیٹی میں لڑکیوں کو آزادی سے فیصلے کرنے کی اجازت بھی تو نہیں ہے نا میں کچھ عرصے امریکہ میں رہا ہوں کیا بات ہے مانکہ تو واپس تو آگئے شادی شدہ ہے نا آپ تو جی میں بھی کوئٹا میں ہوں بیو بچے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھ بھی وہی پرابلم ہے جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے وہی حالات سے گدر رہا ہوں میں بھی بیوی سے نہیں بنتی آپ کی آپ بننے کی بات کہہ رہی ہیں علی جناب ایک نمبر کی جاہل عورت ہے وہ میرا دل چاہتا ہے کہ چھوڑ دوں سے بس میں جب میں عورت ہو کے ڈیسیزن لے سکتی ہوں تو آپ مرد ہو کے کیوں نہیں لے سکتے بس بچوں کا توشتہ ہوں بچے رول جائیں گی بیرے جی یہ تو ٹھیک ہے خیر اچھا لگ آپ سے بات کر کے بہت شکریہ پھر بات ہوگی ابھی مجھے مممہ بلا رہی ہیں پھر میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں اچھا شیبہ آپ اپنی مممہ کو میرا سلام کہیے گا پھر بات ہوگی اللہ حافظ خدا حافظ شہر سے ناراض ہو کر گھر بیٹھنے والی شیبہ نے انٹرنیٹ پر کوئٹا کے رہائشی سے دوستی کر لی تھی یہ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدلتی چلی گئی اور شیبہ نسیم کے ساتھ امریکہ جانے کے خواب دیکھنے لگی شبیر نے ایک دن دیکھا کہ شیبہ نسیم سے ویڈیو چیٹ کر رہی تھی ہاں چی تو نگلی ہو لیکن ذرا کیمرہ تو چھیک کرو ہاں تھوڑا سوڑا سوڑ بات سنو کیا اراد ہے بس یار تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تمہیں تو پتہ کہ امریکہ کا ٹکٹ بہنگ ہو گیا اور پیسے نہیں ہے خلال ابھی میرے پاس پیسو کا انتظام ہو جائے گا بس جلدی کرو میرا دم گھٹ رائے ہاں پر اچھا مجھے تھوڑا وقت دو لیکن بات سنو تمہیں کلابی تو لینی پڑے گی ہاں بہت سوچا ہوا ہے میں نے اچھا چلو میں تمہیں پھر ایک دو گھنڈے میں پھون کرتا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نصیم اور شیبہ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ شیبہ کا باپ گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں ایک بیک تھما دیا آرے آگے آپ آرے اسے چھوڑو یہ پکڑو یہ کیا ہے یہ کونے دو کروڑ روپے ہیں آج ہی بینک سے نکھو بیماغ تھی کیا آپ کا اتنی بڑی رکھام آپ نے بینک سے کیوں نکھلوائی دکیتی ہو گئی تو شبیر نے دیکھا کہ شیبہ نے اپنے والدین کی گفتگو سن لی تھی کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ مالے کے تم رکھو اس کو چھو یہ دیا ماں نے علماری میں بیگ رکھا تو وہ بھی شیبہ نے دیکھ لیا تھا پھر شیبہ اپنے کمرے میں آگئی دروازہ لاک کیا اور نسیم کو ویڈیو کال ملا گیا آ شیبہ ہاں کہاں ہو تم ہاں کوئٹہ میں ہوں میں ٹھیک ہے بس اب میں کل صبح کی فلائٹ کروا کر تمہارے پاس آ رہی ہوں مگر کیسے کیسے ویسے چھوڑو پیسو کنتظام ہوں گے میں تمہیں آن لائن ٹکٹ کر آ کے بتاتی ہوں تم ایک کام کرو کسی ہوتر میں ایک روم بک کر جو میرے لیے ٹھیک ہے بات بھی بات کرتی ہوں ٹھیک ہے دیان سے آنا شیبہ کو آن لائن ہوای جہاز کا ٹکٹ بک کراتے دیکھا گیا پھر اس نے فون پر اپنے آشنا نسیم کو بتا بھی دیا اور پھر فون بند کر دیا ہلو ہاں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ میں نے ٹکٹ بک کر لیا ہے پھر میں تم سے کل ملتی ہوں دیکھ لو سمال کے لانا پیسے بہت زیادہ ہیں ہاں اوکے اوکے بھائی ٹھیک ہے اس کہانی کی مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں جائیے گا مت کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیل تو دیکھے گا یہ رات کا وقت تھا شیبہ کے والدین سو رہے تھے شیبہ خاموشی سے اٹھی اور اس نے علماری سے بیگ نکال لیا اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی جہاں ٹیکسی اس کا انتظار کر رہی تھی موسیقی 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 شیبہ گھر کے ڈیل کروڑ اوپے لے کر نسیم کے پاس کوئٹہ پہنچ گئی تھی پہلے تو نسیم نے اسے دو سار دن ہوتل میں رکھا اور پھر اسے لے کر پشاور کے ایک دور دراز علاقے میں پہنچ گیا اور شیبہ کے باپ نے اپنے داماد کی خلاف بیٹی کے اقویٰ کا مقدمہ درز کروا دیا تھا جس پر پولس نے شیبہ کے شہر کو گرفتار کر لیا تھا لیکن تین ماہ کے بعد اس کی زمانت ہو گئی اور اسے بے قصور سمجھ کر چھوڑ دیا گیا کئی ماہ گزر گئے لیکن پولس شیبہ کو تلاش نہ کر سکی پھر جب شیبہ کو پتہ چلا کہ نسیم اسے اپنے مقاسد کے لیے استعمال کر رہا ہے اور شادی میٹال مٹول سے کام دے رہا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے اپنے شوہر کو ایک معافی نامہ لکھ کر میسج کر دیا پولس نے شیبہ کے شوہر کی موجودگی میں یہ میسج پڑھا تو شیبہ کے نمبر پر چیک لگا دیا گیا اور پھر ایک دن پولس نے پشاور کے ایک ویران علاقے میں چھاپا مار کر نسیم اور شیبہ کو گرفتار کر لیا شبیر نے دیکھا کہ رات کی تاریخی میں پولس ایک مکان میں گھسی تو شیبہ اور نسیم دونوں موجود تھے وہ دونوں پولس کو دیکھ کر خبرہ گئے خبردار بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا پھر شیبہ ہونا آہا جی یہ کون ہے یہ اسی نے مجھے کہا کہ نیپ کر کے رکھا ہوا ہے کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے تم جھوٹ بول گیا یہ یہ خود اپنی مردی سے آئی ہے ہم دو تو شادی کرنے والے تھے اچھا تو اس لئے لڑکی کو جہادر دے کر پول میں دو کروڑ پر مانگوائے نہیں 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 آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اگر مجھے اس سے کنائپ کرنا ہوتا تو میں پیسے لے کے کب کا بھاگ چکا ہوتا پیسے تو رکھے میں اندر جاؤ پیسے لے کے آؤ شبیر کو بعد میں یہ پتہ چلا کہ پولس نے یہ موقف اختیار کیا ہوا تھا کہ نسیم شیبہ کی رغم ہڑپ کر کے اسے مارنے کی نیت کر چکا تھا مگر شبیر کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسے ایسا کرنا ہوتا تو اتنے مہینے خاموش کیوں رہتا اس کا والد نے یہ مقدمہ دارش کرویا تھا تو ابتدائی تفتیش میں انہوں نے شکت ظاہر کیا تھا اس کے شوہر اقبال پر جو گفتار ہوا اور گفتار ہو کے جبیشل چلا گیا میں نے تفتیش کی تو اس میں مجھے بے گناہ لگا اقبال جو اس کا شوہر تھا اس کی بیل ہو گئی ہائی کورٹ سے تو مختلف پہلوں سے اس کی تفتیش کی گئی جدید تکنالوجی کا استعمال کیا گیا تو ہمیں یہ قدو لگا کہ یہ ایک وسیم نامی لڑکا ہے جو کوئیٹا کا رہنے والا ہے اور وہ تقریباً عرصہ ڈیر دو سال سے فیس بک پر اس کا فرینڈ تھا اور اس کو ہم نے ٹریس کیا تو وہ کوئیٹا کا اس کا اڈریس آیا وہاں سے چیک کرتے ہیں ہم پشاور چمکنی کے علاقے میں پہنچے ہوئے تھے تو وہاں جا کر ہم نے اس کو ریڈ کیا اور لڑکی اور وسیم جو لڑکا تھا جو اس کو ہوا کر کے لے گیا تھا اس کو بائی فاظت بازیاب کرا لیا اور اس کے قبضے سے ایک کروڑ سنتالیس لاک روپائے اور ایک لیپ ٹاپ اور دو موبائل فون برامت کا لیے گئے اور اللہ کے فضل سے مغویہ بھی بائی فاظت بازیاب ہو گئی شبیل کا خیال ہے کہ شیبا نے وقتی طور پر مبینہ محبت کا ڈراما رچایا اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنے آشنا سے جان چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی دیکھتے رہیے کیوں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیل تو دیکھے گا شبیل نے لودھرہ میں ایک نو بہاتہ جوڑا دیکھا ہے جسے شادی کے تیسرے روز ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی قسمت سیاہی سے لکھی گئی تھی شبیل نے ایک دن دیکھا کہ شریفہ نامی ایک دلہن جس کے ہاتھوں میں مہدی رچی ہوئی تھی برامدے میں اپنے شوہر دیور اور بھابی کے ساتھ موجود تھی شریفہ کا شوہر اپنی بیوی سے بات کرنے کے بجائے مبینہ طور پر اپنی بھابی سے ہنسی مزاق کر رہا تھا جو شریفہ کو برا لگ رہا تھا مجھے بھابی آپ کے ہاتھ کی چائے کی اتنی عادت ہو گئی ہے نا میں سوچ رہا ہوں پتنی عادت کیا ہوگا کیا ہوگا مطلب ہرے تمہارے بیوی چائے بنا کر دے گی اور کیا کیوں ہے را شریفہ دیکھتے ہیں لیکن مجھے آگے ایسا آسار نظر نہیں آ رہا کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے تم ابھی تمہارے شادی کو ٹائم ہی کتنا ہوا ہے صرف دو دن ہی تو ہوا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ابھی سے اسے چولے ہانڈی پہ لگا دو نہیں نہیں میرا مطلب وہ نہیں ہے جس دوران الطاف کی بیوی شریفہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تو الطاف اور اس کی بھابی کی فاتحانہ سی نظریں آپس میں ملیں اور وہ دونوں قیخہہ مار کر ہسنے لگے یہ قیخہہ جاتی ہوئی شریفہ کے کان میں پڑا تو وہ تھوڑی سی دیر کو رکھی لیکن پلٹنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی گئے شریفہ کی بھابی صورتحال کو بھاب چکی تھی اور اس نے شریفہ کے شوہر کو اشارہ کیا کہ وہ فوراں ہی اپنی بیوی کے کمرے میں چلا جائے اور اسے منائے شوہر کمرے میں پہنچا تو شریفہ اپنی چھوڑیاں اتار رہی تھی چھوڑیاں کیوں اتار رہی ہو شریفہ خاموش رہی میری کوئی بات بری لگی تم کو اچھا سوری ادھو ہی بھابی سے میرا مزاگ چلتا رہتا ہے اب تم کہو گی تو میں نہیں کروں گا ان سے مزاگ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس سے مسئلہ ہے کہ وہ آپ سے کتنا بیتر کللپ ہوتی ہے میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں ہماری شادی کو بھی دو ہی دن ہوئے اور زیادہ وقت آپ ان کے ساتھ گزارتے ہیں لو بھئی اب اس میں بھی میرا ایک اصور ہے تم ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہو اچھا سوری میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں وقت نہیں دے پاتا لیکن ابھی ساری زندگی پڑی ہے اسی دوران بھابی نے شریفہ کے شوہر کو فون کر دیا ہی ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی لڑائی جھگڑا مک کرنا ٹھیک ہے اوکے اور شریفہ سے کہنا کہ شام کو دعوت میں جانا ہے تو تیار ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے انہی کا فون ہوگا ہاں مکیری جی شام کو دعوت میں چلنا ہے اور بھی کچھ کہا اب نہیں اور تو کچھ نہیں کہا مجھے تو یہ لگتا ہے آپ کی زندگی کرمت ان کے ہاتھ میں ہے یہ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ گھر کی بڑی ہے اچھے کام کرو تم آرام کرلو تو شام کو ہمیں دعوت میں جانا ہے اور ہاں اب یہ چونیاں مت اتارنا نہیں تھانا دھنوٹ کے علاقے بستی جٹو والا کی رہائشی شریفہ کی اپنی خالہزاد الطاف سے شادی ہوئی تھی مگر شادی کے تیسرے چوتھے روز ہی شریفہ کو شبہ ہو گیا تھا کہ اس کے شہر اور بھاوی کے درمیان جو تعلقات تھے وہ کچھ نہ کچھ معمول کے خلاف تھے ایک دن شبیر نے دیکھا کہ شریفہ سو رہی تھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو شوہر غائب تھا شریفہ حیران رہ گئی وہ خاموشی سے اٹھی اپنے کمرے سے نکلی اڈھر اڈھر ریکھا لیکن شوہر کہیں نظر نہیں آیا پھر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور شریفہ کا شوہر دبے پاؤں باہر نکلتا دکھائی دیا شریفہ جلدی سے ایک طرف کو ہو گئی اور کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ کر سونے کی اداکاری کرنے لگی جاگ رہی ہو ہم اصل میں باہر دیکھنے کیا تھا آوازیں آ رہی تھی کہ یہ کوئی چھوڑ تو نہیں آ گیا اللہ خیر کرے سو جائیں باپ بھی میں تو سو جاؤں گا مگر تم ارے ابھی سو جائیں صبح بات ہوگی بہت تیز نینداری ہوں گی شریفہ کے تطریہ عمل سے شوہر پریشان ہو گیا دوسری صبح قیامت کی صبح تھی شریفہ اپنے کمرے میں اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی اور ادھر اس کا دیور اور بھاوی اپنے کمرے میں یہ سب کچھ سن رہے تھے تمہیں گھٹیا اور بے وکوف عورت ہو شرم آنی چاہیئے تمہیں الزام لگاتے ہوئے اب مرو اس کمرے میں کیا ہوا کیوں لڑ رہا ہے یہ اب کیا بتاؤ میں تمہیں تمہارا بھائی ایک شکی عورت کو لے آیا ہے کیا کروں گا تم لوگوں سے پھر بھی آخر پتا سو چلے ہوا کیا ہے دیکھو سن لینا بات کو غصہ مت کرنا پھر شریفا کا شوہر کمرے سے باہر ایک طرف سر پکڑ کر بیٹھا ہوا دیکھا گیا یہ صورتحال دیکھ کر شریفا کا شوہر بفرا ہوا بھابی کے پاس آ گیا مجھے نسرین نے سب بتا دیا ہے کہ شرم نیا تو اسے الزام لگاتے ہو اس طرح کے مجھے کیوں شرم تو آپ دونوں یہ بی بی پانی چاہیے پوچھیں اپنی بی بی سے دیکھو تو ہم ایسے گھر میں نہیں رہنا پتا نہیں کیا کیا الزام لگائے گی ہم پہ اور چلیے جی چلیے بھابی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں جسے احتراز ہے وہ جائے گا اس گھر سے آپ جائیں اپنے روم میں جائیں آپ بھائی آپ بھی جائیں ہاں چلیے جی کہنے والے کہتے ہیں شریفہ نے اپنے شہر کو اس کی بھابی کے ساتھ نبیانہ نامناسب حالت میں دیکھ لیا تھا جس کے بعد سب کے سب شریفہ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے شبید نے دیکھا کہ شریفہ کا شوہر ہاتھ جوڑ کر اپنی بی بی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا دیکھو میں معافی مانگتا ہوں تم ساتھ جھوڑ کر مجھ سے اتنی بڑی غلطی نہیں ہوگی تم غلط سمجھ رہی ہو لیس مجھے معاف کر دو دیکھو اکر تم نہیں چاہتی نا کہ میں بھابی سے بات کروں میں نہیں کروں گا بات کوئی تعلق نہیں رکھوں گا ان سے اور میں تمہیں الگ گھر لے گی بھی دوں گا لیس مجھے معاف کر دو مجھے بھائی مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ یا دیکھو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کیوں مو بنا کے بیٹھی ہویا کیا سوچیں گے لوگ گھر میں اچھا تو میں کام کروں میرے ساتھ چلو گھومنے چلتے ہیں تمہارا مو ٹھیک ہو جائے گا پلیز کیا سوچیں گے گھر والے میں کہہ رہا ہوں نہ تو میں دھر لے گا چلو پلیز میرے ساتھ چلو شریفہ نے شوہر کے سامنے ہتیار ڈال دیئے تھے پورا ایک دن لڑائی کے بغیر اس لیے گزر گیا کہ شریفہ کا شوہر اپنی بیوی کو گھومانے پھرانے لے گیا تھا اس شام جب وہ دونوں گھر لوٹے تو حیرتنات طور پر شریفہ کی دیورانی نے مسکرا کر دونوں کا استقبال کیا تم مجھے معاف کر دینا ارے نہیں بھابی کیسی بات کر رہی ہے آپ چھوڑیں مٹی ڈالیں قرآنی بات ہو سنی چلو جا معاملات بظاہر ٹھیک ہو گئے تھے لیکن اندر ہی اندر کوئی خطرناک لاوہ گھول رہا تھا شریفہ گھر کے کچھ خفیہ راز جان چکی تھی شریفہ سے جان چڑانے کے صرف دو ہی راستے تھے یا تو شریفہ کو زہر دے کر مار دیا جاتا یا پھر اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا شبیر نے دیکھا کہ شریفہ کے بیٹ کے ساتھ ہی میس پر دودھ کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا شریفہ کو پیاس لگی تو وہ فرج دیکھنے گئی اس میں پانی کی کوئی بوتل نہیں تھی پھر اس کی نظر دودھ کے گلاس پر پڑی تو پیاس کے شدت میں اس نے دودھ ہی پی لیا دودھ پیتے ہی وہ بے سدھ ہو کر گر پڑی شبیر کو معلوم ہوا کہ مبینہ طور پر شریفہ کے سسرال والوں نے سازش کر کے شریفہ کو قتل تو نہیں کیا لیکن اسے دودھ میں نشا دے کر پہلے تو بےہش کیا اور پھر اس کی موہ پر تیزاب پھک دیا جس سے اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں اور چہرہ بری طرح جلز گیا پولیس نے شریفہ کے شوہر اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا تھا لیکن کچھ ملزمان اب تک قانون کے کٹھہرے میں نہیں لائی جا سکے شبیر نے لودھرہ میں صرف چھے دن کی دلہن کے ساتھ پیش آنے والی تیزاب گردی کی واردات کی شدید مضمت کی ہے اور واقعے کی مکمل انکواری اور مظلوم کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر کو دیکھے گا شبیر نے گجرا والا میں ایک ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جس نے پسند کی شادی کر لی تھی مگر اس کو خوشیاں راست نہ آئیں ایک دن شبیر نے دیکھا کہ ایک شخص گھر کا سودہ سلف لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک محلے دار نے آواز لگا دی پختر بھئی کیسے ہو تب خیریت تو ہے آج کا نظر نہیں آرہے اللہ کا بہت شکر ہے میں بلکل چیک چھاہو برزرہ مسروف تھا وہ ہاں ہاں بہن بھی شادی جو ہو گئی ہے تمہاری ہاں اسی میں مسروف تھا چلے شکر ہے مگر محلے میں تو یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ آپ لوگ خوش نہیں تھے ہی شادی سے ہرے بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں میں بھائی خوش کیوں نہیں ہوں گا شادی سے ہرے آپ کو تو معلوم ہے محلے میں کتنے جاہل لوگ رہتے ہیں پسند کی شادی کو اچھا کہاں سمجھتے ہیں ہاں آپ ہرے مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے بہت دیر ہو رہی ہے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ہاں اکتر بھائی اپنا جار رکھیے گا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ محلے دار کی تنزیہ زہریلی مسکراہت اکتر کے دل میں چوب رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اکتر گھر پہنچا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے یہ کیا لے آئے خود دیکھ لو کیا کیا ہے اسے کیا بات ہے اتنے روکھیں پی کے انداز سے بات کیوں کر رہے ہیں کسی سے لڑائی ہو گئے باہر نہیں کوئی لڑائی ہوڑا ہی نہیں بھی تو بھی سوڑا لو آ جاؤ ایسا میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے سمیرہ کی شادی ہوئی ہے آپ میں سے سیدھے مو بات ہی نہیں کرتے ہیں اور جبکہ میں نے تو ایک لعوض بھی نہیں بولا ہے تم بول بھی کیا سکتی ہو اپنی پکواس بند کیا کرو اور کتنی مردہ بس اندرہ ہے تمہیں میں نے کہ سمیرہ کا ذکر میرے ساندھ میں امک کرو ہاں ہاں تو میں کیوں کروں گی وہ ایسے بھی آپ کی بہنیں میری بہن تھوڑی ہے اور اختر اپنی بیوی کو گھولتا رہا اور وہ مسکرا مسکرا کر تنس کرتی رہی ویسے بھی شاباش ہے سمیرہ کو بھئی اس نے بہت اچھا کام کیا مرکہ پسند آیا اور کرلی شادی کوئی بنا تو نہیں کیا نا اختر کی بہن سمیرہ کی دس برس پہلے پسند کی شادی ہو گئی تھی لیکن یہ تمام مرسہ اسے تنز اور غصہ سہ کر گزارنا پڑا تھا سمیرہ کو یقین تھا کہ اس کی بھابی اس کے بھائی کو اس کے خلاف اکساتی تھی اس لیے وہ اپنی بھابی سے نفرت کرتی تھی جبکہ سمیرہ کا بھائی بھی اپنی بہن سے نالا رہتا تھا ایک دن سمیرہ کے بھائی اور بھابی گھر میں تھے کہ محلے کی ایک بڑی بھوڑی ان کے گھر آ گئی کون ہے ارے میں ہوں پرندو والی خالہ اچھا اچھا آرہی آ سامنے کم خالہ آو خالہ آجا بچیں ارے بھائی کون ہے پرندو والی خالہ آئی ہے اور خالہ بڑی دن بعد آنا ہوا آپ کا ہاں بیٹا پتھ میں نے سوچا ہے کیا نہ میں ہوں وہ سمیرہ آئی بھی ہوگی میں کے اپنے لاؤ جا کے اس میں ملوں پہت دن ہو گئے جس کو دیکھے ہوئے بڑی پیاری بچی ہے اور خالہ کیسی ہو اچھی ہوں بیٹا بچ کل پھر رہی ہوئی اس عمر میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں وہ خالہ کیا ہے نا کہ ماشاءاللہ سمیرہ کے بچے ہو گئے ہیں بہت مصروف رہنے لگ رہی ہے اس کے یہاں بھی بہت کم کم آتی ہے اچھا بھائی آئے تو کہنا خالہ بہت پیار کر رہی تھی اتی سی تھی جب سے بہت پیار کرتی ہوں بس اس نے ایک جو کام کیا نا وہ بہت خراب کیا ہے بس جو ہوا تو ہوا محلے کی خالہ کا تن سن کر سمیرہ کے بھائی کے چہرے پر غصے کے تاثرات اپر آئے کیوں خالہ ایسا کونسا غلط کام کر دی ہو میری بہن نے اختر کے دیور دیکھے تو خالہ نے بات بدل دی ارے میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی تو تو خامو کچھ برا مان رہا ہے اچھا میں دلتی ہوں ارے خالہ بیٹھے یہ تو بس ایسے ہی بیٹھے تو خالہ محلے کو اختر ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں گیا تو اس کی بیوی جلدی سے اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور دبے لفظوں میں جھگڑا کرنے لے یہ آپ کو کیا ہو جا ہوتا ہے پر خالہ سے بس رہجے میں آپ بات کر رہے تھے پکواس کر رہی تھی وہ عورت اور میں اسے کیا سر پر بٹھا لے تب نہیں دیکھیں آپ اتنا غصہ نہ کریں اور رہی آپ کی بہن کے بعد اس نے انسا کون تھا کارنا مسار انجام دے لیا کہ لوگ اس کے تاریخوں کے پول باندے جو کچھ اس نے کیا ہے نا وہ تو بھگتنا ہی پڑھے گا خدا کا واسطہ ہے اب تو اس کا پیسے چھوڑ دو آٹھ سال ہو گئے اس کی شادی کو ہاں تو میں کیا کچھ کہہ رہی ہوں میں تو خاموش ہی ہوں نا محلے والوں کی فکر کریں آپ آپ ان کی زبانیں روک سکتے ہیں محلے والے کی فکر کرو تم اختر کی بہن سمیرہ کی پسند کی شادی آٹھ نو سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک موضوع بحض بنی ہوئی تھی اختر کو بیوی اور محلے والوں کے تعلنے سنے پڑتے تھے ایک دن سمیرہ اپنے بھائی کے گھر آئی تو اس کا ساتھ سالہ بیٹا ابراہیم بھی اس کے ساتھ تھا لیکن سمیرہ کی بھا بھی کہیں گئی ہوئی اسلام علیکم بھائی کیوں آئیے یہاں پہ سمیرہ کے بھائی نے بازی لے ناخاستہ دروازہ کھولا سمیرہ نے سلام کیا تو بھائی نے جواب پک نہیں دیا میرا بیٹاو آپ دونوں سے لنے بھی بکتہ آتا بہت ذکرات سلام تو سکھیئے نہیں اس نے لائے رہے یہ بھائی کی شادی کروں گی تو اپنے بچوں میں سرگیس کیا کروں گی بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں چار بچوں کی ماں میں اپنے سندگی میں خوش ہوں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خوش ہے تو خوش رہے پھر یہاں کیوں آتی ہے جو مہنے والے ہیں نا پاسپورس والے ترہ طرح کی باتیں بناتے دل کا ٹچ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں لوگا میں چل یہاں سے یہاں پر ہمارا کوئی ہوئی ہے چل آہاں جب کوئی نہیں ہے تو چونہ اے پیو بار بار یہاں پہ ناو سے سہلانے کیلئے ایک بات تو مجھے اچھی طرح معلوم ہو گئی یہ تھا کہ بھائیوں کو چھین لے تھی چل عمرہیم ہاں دفع جاؤ اور آئندہ مت آنا اور نہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں ہاں تم دونوں گے چل اس سے پہلے کہ سمیرہ کا بھائی اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتا وہ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر گھر سے باہر نکل گئی اس واقعے کے بعد سمیرہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بھابی نہیں اس کے بھائی کو اس کے خلاف کیا تھا ایک دن سمیرہ نے غصے میں اپنی بھابی کو فون کر دیا ہلو سمیرہ بات کر رہی ہوں سمیرہ تم کہاں غائب ہو کہ یہ بات آپ اس سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کہاں غائب ہوں ادھر میرے بھائی کے کانہ بھر رہی ہیں اور ادھر میرے ساتھ ہم دردی جتا رہی ہیں بھابی میرے جرم کیا کیا ہے یہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ میری یہ غلطی ہے ہاتھ ہوتی ہے دس سال ہو گئے ہیں میری شادی کو لیکن آپ ابھی تک نہیں چکتے ہیں ابھی تک آپ سمیرہ نے دماغ کا علاج کر رہا ہوں میں نے نہ کچھ کیا ہے اور نہ کرتی ہوں رہی بات نہلے والوں کی اور رشتہ داروں کی ان کی میں سمیدار نہیں ہوں سنا تم نے ایک بات یاد رکھے گا بھابی جو سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا ہے آپ کو بہت اچھی دارہ سے بتاؤں گی یاد رکھے گا سمیرہ نے غصے میں فون بند کر لیا تھا اور اس کی بھابی حیران ہو رہی تھی مبینہ طور پر سمیرہ کے دل میں بھابی کی طرف سے نہ صرف نفرت پیدا ہو چکی تھی بلکہ وہ اس کو تنز اور تانے کا مزہ بھی چکانا چاہتی تھی چبیر کو معلوم ہوا ہے کہ سمیرہ نے پسند کی شادی کے مسلسل مبینہ تانے دینے پر ایک دن موقع پاکر بھابی کے ساتھ سالہ بچے کو گلہ دبا کر مار ڈالا اور پھر بھی انتقام کی آگ تھنڈی نہ ہوئی تو بچے پر چوری سے وار بھی کیے اور پھر اپنے ایک مبینہ آشنا کی مدد سے لاش چکانے بھی لگا دی لیکن خون کپ چھپتا ہے سمیرہ پکڑی گئی اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا اس سندوحناک واقعے کے بارے میں پولیس نے جو کچھ بتایا تھا اور یہ ہے جی مورکہ تیس طریقہ کو ہمیں ایک بوری بند ناش ملی جو کہ ایک بچے کی ناش تھی تو ہم نے جدید سینٹر فکری کا تفتیش کو اپناتے ہوئے ہم ملزمان کو ٹریس کیا اس میں ایک سمیرہ نامی فتون شامل ہے جس نے اپنے سبید نام کے پانچ سالہ بیٹے کو قتل کیا تو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سمیرہ نامی جو فتون ہے اس نے لاؤ میرز کی تھی تو اس وجہ سے ان دونوں کو خواتین کے طریقے میں اکثر لڑائی جبڑا رہتا تھا تو اس نے ادن برداشت کی وجہ سے جہاں اس کو تحویب رجانے کے قاطر ایک معصوم پانچ سالہ جو جانا اس کو قفید کیا بچے کے صفحہ کانا قتل پر غم و غصے کا طوفان سا گیا تھا بچے کی ماں اور رشتہ داروں کے بین سنے نہیں جا رہے تھے شبید نے گوجران والا میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعی کی مضمت کی ہے اور بچے کے قتل میں شریف تمام ملزمان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبید تو دیکھے گا شبید کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھتا رہے گا ملک بر سے مزید کہانیوں اور ان کی تفصیلات کے ساتھ پر ملاقات ہوگی دیکھنا نہ بھولئے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبید تو دیکھے گا